اللہم سر عزا محمد و آن محمد آج ماہ سیام جن حالتوں میں گزر رہا ہے جس دور سے گزر رہا ہے نہ اس سے پہلے والوں نے ایسا دیکھا تھا نہ ہم نے آپ نے کبھی اپنے بزرگوں سے ایسا سنا تھا اور نہ ہمیں امید ہے کہ آنے والی ہماری نسل ایسی ماہ سیام دیکھیں اس ماہ سیام میں دیگر ماہ سیام میں بڑا فرق پائے جاتا ہے اس لیے کل جب ماہ سیام کا مہینہ آتا تھا تو ہر آدمی شام میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے نوجوان بھولا سب جو ہے وہ اللہ کے گھر مسجد کی طرف جاتا تھا مگر آج مسجد ویران ہے مسجد اداس ہے مسجد میں چاہ کر کے بھی آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو کیوں نہیں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا نظام ہے کہ آپ اکٹھا نہ ہوں آپ مجمع نہ کریں یعنی اسلام نے دو عبادتیں آپ کو بتائی ہیں ایک اجتماعی اور ایک انفرادی کاش لوگوں نے غور کر لیا ہوتا کہ اللہ کے رسول کو بھی پروردگار نے خود اللہ نے اپنے رسول کو اعلان کیا اے محمد تم رات بس جاگ کے ساری عبادتیں نہ کیا کرو ایسا نہ ہو ان مستحب عبادتوں کو تمہاری عمد فرض ہمجھ لے اور وہ ہر وقت مسجدوں میں رہے نہیں بلکہ خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ عبادت کے کچھ حصے اپنے گھروں میں بھی کریں آج اس ماہ سیام میں ہم زیادہ تر اپنے گھروں میں عبادت انجام دے رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں جن گھروں میں گیارہ مہینے تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی آج الحمدللہ ماہ سیام کے موقع پر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اگر جن لوگوں کو پورا قرآن پڑھنا نہیں آتا اگر وہ قرآن کی سطروں پر بھی انگلیاں رکھ لیں تو قرآن پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں گے آپ سورہ توحید کی تلاوت کرتے چلے جائیں قرآن پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں گے سورہ الحمدل کی تلاوت کرتے جائیں قرآن پڑھنے والوں اور ختم کرنے والوں میں آپ کا شمار کر لیا جائے گا کتنا رب کریم ہے ہمارا معبود کہ ہر ایک کو مساوات کی منزل پہ لا دیا ماہ سیام کا روزہ یہ اسی لئے اللہ نے رکھا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک مہینہ تمہارے پاس دولت و سروت ہونے کے بعد حکومت ہونے کے بعد ازباب ہونے کے بعد اگر صرف میں نے تمہیں منع کیا ہے اور تم اگر اس سے رک رہے ہو تو سوچو تمہارے زندگی پر کتنا بڑا اثر پڑھ رہا ہے تمہارے زندگی لائف پر کتنا بڑا اثر پڑھ رہا ہے ذرا ان کا بھی خیال کرو جو سال بھر تک آدھے پیٹ کھا کے رہتے ہیں اور آدھے پیٹ پر زندگی گزارتے ہیں لہٰذا اب تم دیکھو ایک مہینہ رہنے کے بعد جب میں نے منع کیا اور تم نے استعمال کیا تو تمہاری زندگی پر کیا اثر پڑھا لہٰذا روزے میں ہماری زندگی پر اثر پڑھنا چاہیے اس لوگ ڈاؤن کے زمانے میں آج کے دور میں ہمیں پورے عالم اسلام پر اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے ماہ سیام میں کل کے ماہ سیام میں بڑا فرق پایا جا رہا تھا آج کے ماہ سیام دعوتِ استغفار کا زمانہ ہے آج کے ماہ سیام دعوتِ توحید کے ساتھ ساتھ الہی نظام و حکومت کے زمانے میں یہ اللہ کا مہینہ ہے جو بابِ رحمت کا اشرا ہے بابِ مقفلت کا اشرا ہے بابِ توبہ کا اشرا ہے ان اشروں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے نہیں جیئیں بلکہ قوم کے لیے بھی جیئیں معاشرے کے لیے بھی جیئیں میں آج اپنی سچی زندگی کے حوالے سے تمام تنظیموں سے تمام ماتمی انجمنوں سے تمام دینی اداروں سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس بڑی صحیح ہے بڑی کوشش ہے اس پروگرام کو چلانے کے لیے جناب ساجی صاحب ان کے رفقہ لائقِ تحسین و مبارک بات کے لائق ہیں کہ ماہ سیام میں اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ ماہ سیام کے بعد بھی سچی زندگی کا سلسلہ ہفتے میں جاری رہے گا اللہ ان کی صحیح کو ان کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور میں ایک بات آخر میں کہہ کے گفتگو تمام کر دینا چاہتا ہوں اے ماتمی انجمنوں کے ذمہ داروں تم نے بڑا نوحہ پڑھا ہے بہت ماتم کیا ہے بڑی شبہ داریاں کی ہیں بڑے مقاصدیں کیے ہیں اور اسلاح معاشرہ کی کانفرنس کرنے والوں بہت تم نے اسلاح معاشرہ کیا ہے بہت اشتماع کیا ہے اب اشتماع کا وقت نہیں رہا اب اسلاح معاشرہ کے جلسے کا وقت اس وقت نہیں رہا اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ قوم کے لوگوں کی خبر گیری کرو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں افتار کر رہے ہو تمہارے پروسی کے ہاں افتار کا اتمام نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے گھروں میں اچھی غزائیں استعمال کی جا رہی ہوں آپ کے پروسی آپ کے سماج آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے ہوں جو صرف نمک روٹی کھا کے رہ رہے ہو نہیں اگر ایسا رہ گیا علی حسین والا کہنے کا مجھے حق نہیں رہے گا آؤ جاغو اٹھو ماہ سیام میں عہد کرو گلیوں گلیوں میں جاؤ علاقوں میں جاؤ جا کے پوچھو قوم کا کوئی بھوکا تو نہیں ہے قوم میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے قوم میں جو یہ اس وقت ایسے حالات ہیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرو تاکہ میرا مولا خوش ہو جائے شبوں کے ہر کے زمانے آنے والے ہیں یقیناً جو شبیں ہر سال ہم کرتے تھے اب وہ تو نہ ملیں گی مگر علی کی زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے اے قہد اس ماہ سیام میں لے کے نوجوانوں بزرگوں اٹھو کہ ہماری دولتیں ہماری سروتیں علی کے اس قدم پر نشابر کر دو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے بڑا ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑا مومن وہ ہے جو خود اپنے لیے نہ جیئے قوم کے لیے جیئے آج کا زمانہ قوم کے لیے جینے کا آگیا ہے صرف اپنے لیے جینا نہیں اپنے لیے جینا خود غرضی کہلاتا ہے قوم کے لیے جینا مومن کی علامت کہلاتا ہے یہی اسلام ہے یہی پیغام ہے اس پیغام کو عام کیا جائے انجمنوں تک پہنچا جائے انجمن کے ذمہ داروں انجمن کے سیکریٹری ان کے عہدداروں کے ذمہ داری ہے نوحہ پڑھنے والوں کے ذمہ داری ہے کہ صرف نوحہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا یہاں زینب زینب کے عمل کو پیغام کو لوگوں تک پہنچانے پر ہمارا مقصد آیاں ہونا چاہیے تب ہماری سچی زندگی کا مقصد ہوگا سچے دیداری کا مقصد پورا ہو جائے گا آئیے میں پھر ایک بار آپ حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہوں سچی زندگی کے اس پروگرام کو لانے والے ساجید علی صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو لوگ بھی اس تنظیم میں شامل ہیں اللہ ان کی توفیقات میں ضافہ فرمائے اللہ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار تمام عالم انسانیت کو اس کرونا جیسے موزی مر سے پروردگار محفوظ فرمائے ہمارے سروں پر علماء کا مراجعظام کا سایہ برقرار رکھے آمین سمہ آمین